نحمده و نصلي و نصلم على رسوله الكریم حمد وعوذ باللہ من اشکیتون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ولا حول ولا قوت الا باللہ لذیلہ ناظی سامین آپ کا مذبان جلد الرحمن حاضر خدمت ہے ناظی سامین تحریف قرآن کے حوالے سے آج ہمارا جو دوسرا پرگرام ہے اس سے پہلے ہمارا ایک پرگرام ہوا تھا وہ میری چینل پر ہوا تھا جنید رحمان اسلامی اوفیشل پر تو تحریف اس میں جو علامہ حسن اللہ یادی جو سیاں سکولر ہیں ان کے قرآن مجید کے مطالب اعتراضات پر اور انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے یعنی اہل سنت کی جو کتب احادی ہیں یعنی بخاری و مسلم سے کچھ اعتراضات نکالے اور ان اعتراضات پر انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مضمئین اور خاص طور پر حضرت عثمان ابن افطان رضی اللہ تعالی اور حضرت سیر ابن ثابت رضی اللہ تعالی کے جمع قرآن پر شک کیا اور اہل سنت والجماعات پر الزام لگایا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن نعوذ باللہ نامکمل ہے اس پر تو نعوذ باللہ جو ہے یہ قرآن میں تحریف ہوتی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مضمئین کے ایمان پر عبام الناس میں شک پیدا کرنی کہ جیسے کہ قرآن کے آیات کو صحابہ نے چُرایا یا اسے جمع کرنے میں خیانت جو ہے اختیار نعوذ باللہ جبکہ پوری دنیا کو یہ بات پتہ کہ اہل سنت والجماعات اور اہل ترکیوں کا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے اور قرآن نفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی ہی کتاب کو اپنی ہی موجزانہ کلام کو جو ہے وہ اتنا محروم پور دے انسانوں پر کہ آج چودہ سال سے نعوذ باللہ امت اس معاملے میں گمراہ ہو جائے گے قرآن مکمل تو اس طرح کے اعتراضات اٹھانا امت مسلمہ میں فتنا پھیلانے کے معنی جائے گا اور یہ فتنا پھیلائے جائے گا تو اسی حوالے سے آج ہم سمجھنے ایک لحاظ سے جہاز کریں تو آج اللہ مکمل علی نواز صاحب کے چینل پر ہم یہ دوسرا پروگرام کر رہے ہیں اور پہلا پروگرام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے چینل جنید رحمان اسلام ایک آفیشل پر ہوا تو آپ اس کی پہلی ویڈیو وہاں دیکھ سکتے ہیں پہلی سے قرآن کے حوالے سے اور وہاں پر جو اعتراضات حسن اللہ یاری صاحب جو شیعہ سکولانوں نے اٹھائے تو اس کے علمی جوابات مفتی علی نواز صاحب نے بڑے بہترین انداز دی اور عبام الناس کے بڑے اچھے میسیجز آئے اور بہت مطمئن ہوئے ہیں لوگوں کی ایمان میں تازہ ہوئے اور ہمارے اہل تقیب بھائیوں کے لیے نمائے پہ کرنی ہے وہ اس بات کو غور سے سوچیں پھر کہیں کئی شیعہ علوہ سے میری بات وہ کہتے ہیں نہیں ہم حریف قرآن کے قائل نہیں ہمارے جو ہے ہم مانتے ہیں یہ حضرت عثمان ابن افتان رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں جو جمعہ قرآن ہوا والحمدللہ الحمد سے شروع ہوتا ہے والنبتہ تو ناظرین سامین ہم مفتی صاحب سے سوالات کی طرف جائیں اور ہم بات کریں تو ہم حمیشہ پرگام کا جو فامت ہے پرگام کا آباد کلاوات 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 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والقصر ورعیت الناس يدخلون پی دین اللہ یقواجا فتبح بحمد ربکا واتغفر انہو كان سوابا صدقاللہ علیہ العوض آمین عرب اللہ الرجیم اب ہم مفتی علی نباس صاحب کی طرف مدعو ہوتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ کے لئے ساتھ ہیں ازی الحمدلہ اللہ کے قلعے میں تو جیسا کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ ہم ایک لحاظ سے آپ ایک جہادی مشن پر نکلیں اور قرآن حکیم کے تحفظ اور قرآن حکیم کے ایزا مجاہد آپ کام کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مکمل کتاب ہے اور اس قسم اس معاملے میں جو شکل شباد جو شیئر سکالر حاصل علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو امت میں ایک سمجھ لی کے ایک فترہ برپا کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ آج ان کا علمی رفت کریں گے اور آج آپ تحریف و قرآن کے حوالے سے وہ ساری باتیں بتائیں گے جو اہلِ تشیروں کی کتب کے اندر جو غصتہ خانہ عبارت ہیں حالت کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے لیکن آج اس جبیت کے اندر میں علمی بات کریں گے کہ کہاں کہا تحریف و قرآن کے حوالے سے شیعہ کتب میں معاملات گیون ہیں اور آج اس کو علامہ علی نواز صاحب جو ہے وہ اپنے درائج میں ثابت کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے اپنے اہلِ تشیر بھائیوں کو کہ اب آپ کو کس پر چلنا ہے آپ نے اس بات پر ایمان رکھنا ہے کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے اسی قرآنِ مجید کو برابطہ اور تمام آئیم اہلِ بیت جن کو آپ معصومین کہتے ہیں ان معصومین اسی قرآن کو پڑنے کا درد دیا تو جب مولا علی علیہ السلام کی مور لگے انڈوزمنٹ کی تو ہم اور آپ کونوں کے ہیں جب اس قرآن کے معاملے پر شکر ہم مرسی صاحب سے سوالات کی طرف سہیں گے تو مرسی صاحب جیسا کہ آپ آبام الناس کو پتا ہے کہ تحریف قرآن تیک ٹائٹل ہے اور شیعہ کتب میں بہت ساری تحریف قرآن کے حوالے سے بات تو علامہ صاحب ہمارا پہلے سوال یہ ہے کہ قرآنِ مجید کے مکمل ہونے میں اہلِ تشیعوں کا یعنی شیعوں کا کیا مذہب ہے ان کا کیا عقیدہ اس حوالے سے ذرہا ابام الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے انٹرو میں یہ بتایا کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے ناسے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ ہمارا کام ہے جسے آپ نے ایک نام لیا شیعہ زاکر حسن اللہ یاری صاحب کا جو کہ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش اعلی سنت کہ ہاں جو یہ قرآن ہے وہ نامکمل ہے تو یہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پوری تفصیل سے بات کی کہ الحمدللہ ہمارا یہ معنی ہے کہ قرآن پاک مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے صاحبہ کرام علیہ مردوان نے بڑی دیانت داری کے ساتھ اس کو دمہ کیا ہے ہماری جو محاط القتب ہے یہ اس بات کی بیان دلیل ہیں کہ ان میں اس چیز کو واضح طور پر لکھا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک مکمل ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے خود فرمائی ہے اب ہم مجبوراً اس سیشن کو ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہم پر اعتراض نہ کریں کہتے ہیں کہ اپنے منجی کے تھلے ڈانگ پھیریں آپ ہمیں نہ کہیں آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں کہ اس میں لکھا آئے تحریف قرآن ہے ہماری کتابوں میں نہیں آپ کی امہات کتب میں یہ اور ان کے یعنی کہ میجارٹی جو انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک یہ نامکمل ہے اس کے تین حصے گائب جو ہیں صرف ایک حصہ ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریباً دو ہزار روایت متواترہ ہیں یہ ہم شیعہ علمائے جو شیعہ ہیں جو ان کا کتابی جو دین ہے کتاب شیعہ حضراء جو کتابیں ہیں اس میں یہ ہے کہ دو ہزار روایات ہیں اس بارے میں کہ اس قرآن میں تحریف ہو چکی ہے انوار نوم جزاری صاحب کی کتاب اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے اسلاف ہیں ان کی اتنی روایات اس بارے میں کہ اس قرآن میں تحریف ہو چکی ہے اور تو اور شیخ مفید باقی میں تحریف ہو چکی ہے اور یہ امام خمینی کی جو کتاب کشف الاسرار اس کے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پہ لکھتے ہیں کہ اس قرآن میں تحریف ہو چکی ہے جس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے ہمیں یہ تو باتیں نہیں کرنی تھی لیکن چونکہ وہ اٹھا رہے آل سنت پہ آل سنت کا موقع یہ کہ قرآن پاکی کسی ایک آیت میں بھی تحریف نہیں ہوئی کمی بیشی نہیں ہے اور ہماری کتابوں میں اس کی پوری وضاحت ہے لیکن صرف حسن اللہ یاری صاحب کو ایک آئینہ دکھانا ہے کہ آپ قرآن شیعہ حضرات ہیں ان میں صرف تین سے چار لوگ ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ تحریف نہیں ہوئی لیکن یوں سمجھے نائنٹی پرسنٹ جو شیعہ حضرات کی کتب ہیں وہ اس بھری پڑی ہیں کہ تحریف ہو چکی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں ایک سورہ بلایا وہ بھی نہیں ہیں اور وہ قرآن ہی نہیں وہ قرآن امام مہدی کے پاس وہ ہم آگے تفسیر بیان کریں گے اس برے یعنی کہ انہوں کا ایک شیعہ کتب سے جو ہمیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا ایک اجماع ہے اس بات پر قرآن پاک میں تحریف ہو چکی ہے آل سنت شیعہ کی عوام کی ہم بات نہیں کر ہم شیعہ کی کتابوں سے جو ہمیں مل رہا ہے یہ کتاب میرے سامنے ہیں یہ کافی میرے سامنے ہیں تو ہم نے اس سے پڑھ کے بتانا ہم نے کسی کے واض سے تو نہیں بتانا اگر ہم آپ سے کوئی بات کریں گے تو آپ یہ کہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ان کی کتب سے جو ہمیں ملتا جیسے کہ میں نے آپ کو کشف الاسار صفحہ نمبر ایک سو چودہ سے بتایا کہ اس قرآن پاک میں تعریف ہے جلد دو صفحہ نمبر تین سو گیارہ سے لکھا تین سو پندہ تک انہوں ہزار ہمارے پاس روایت شیعہ علماء کی یعنی دو ہزار علماء جو یہ کہتے ہیں کہ تحریف ہو چکی ہے اور کہتے ہیں روایت متواترہ ہیں یعنی روایت متواترہ اسے کہتے ہیں جس میں شک کی بنجائش ہی نہیں ہے کوئی ابحام ہی نہیں ہے اتنا ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے اسی طرح ایک اور ان کے ملا باکر مجلسی بہت چوٹی کے عالم ہے ان کی کتاب خیات القلوب جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ایک سو تئیس پہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں تحریف ہو چکی ہے ہم پر اتراز ہاں جی ملا باکر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم پر اتراز نہ کریں ہمارے تو کس ہی عالم نے یہ نہیں لکھا کس قرآن پاک میں تحریف ہوئی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ دین کا ایک حصہ ہے اگر آپ کہیں کہ قرآن نامکمل تو اعتقاد ہی مکمل نہیں ہے تو ہم پر اتراز کرنے کے بجائے پہلا آپ کا سوال تھا وہ میں نے اس کا یہ خلاصہ کیا ہے کہ شیعہ کے 94% 90% جو ان کی قربوں میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ تحریف قرآن ہو چکی ہے اور یہ وہ قرآن نہیں جو حضرت علی نے جمع کیا تھا اللہ اچھا محسوس صاحب میں گزارش کے چارہ تاکہ شیعہ لوگ اگر اس پروڈرام کو دیکھ رہے تو وہ اس کتاب کو پڑھیں ہوں دیکھ ہم ان کو اس جو کتاب کا ایسا فرممر بتائیں گے اور کہاں سے چھپی ہے کہاں سے چھپی ہے وہ ہم آپ کو چونکہ ہم نے کتاب ہارڈ کپیز مل لی ہیں یہ ہمارے بتائیں وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ویڈیو کی شکل میں بھیج دوں گا تو وہ اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اہل تشیعیوں کا یعنی شیعہ ذاترین علماء یا عوام کیلیجیوں کا اقیدہ ہے کہ اصل جو قرآن مجید ہے وہ تو امام مہدی کے پاس اور جب امام مہدی کا نزول ہوگا اللہ کے حکم سے تو وہ قرآن کا اصل صحیح عوام الناس کے آگے مسلمان کے آگے رکھ بات کی کیا حقیقت ہے عوام الناس کے آگے رکھ یہ جو میں نے آپ کو یہ کتاب دکھائی ہے نا یہ کتاب یہ ہم نے موگائی ہے کوئٹا سے اور وہاں سے آئی ہے ایران کی طرف سے آئی ہے اس کا میں آپ کو صفحہ نمبر بتاتا ہوں یہ اصول کافی اس کا نام ہے اور چوٹی کی کتاب جس طرح ہماری بخاری یہ بخاری کے مقابل میں ان کی کتاب ہے اس کی جلد دو صفحہ نمبر دو سو 33 فضل قرآن فضل قرآن چپٹر میں یہ لکھا ہے اور مطبوع تہران سے یہ چھپی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے وہ روایت نکل کرتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد نے قرآن پاک کو میں عربی آپ اردو آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں صرف اردو میں آپ کو قرآن سنایا تو میں نے بھی قرآن قرآن حروف سنے لیکن وہ عام لوگوں میں پڑھا جانے والے الفاظ نہیں تھے مختلف تھے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ نے اسے فرمایا اس قرآن سے باز رہو اور امام قائم کے ظہور تک اس طرح قرآن پڑھو جس طرح دیگر لوگ پڑھتے ہیں پھر جب امام قائم آئیں گے وہ قرآن کو ٹھیک سے پڑھیں گے اور اس قرآن نسخہ کو لوگوں کے سامنے ظہر کریں جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ نے تحریر کیا تھا امام موصوف نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ جب نسخہ تحریر کیا اس کی کتابت سے فراغت پائی تو آپ نے لوگوں سے فرمای یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کو اس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد عربی پر نازل فرمایا تو نہیں لیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا ایک مہدی آئے گا یہ اب آئندہ یہ قرآن تمہیں نظر نہیں آئے گا میرا بیٹا مہدی آئے گا لوگوں میں اس قرآن کو راج کرے گا لوگوں کو آکے پڑھائے گا اور دکھائے گا تو انوار نومانی اور اصول کافی میں اصول کافی کا تو میں نے آپ کو نمبر بتا دیا کہ یہ وہ قرآن جو اصل قرآن ہے جو حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ پھر آپ نے چھپایا اور پھر منتقل ہوتا ہو آپ کا بیٹا جو مہد یا غار میں ہے اس کے پاس ابھی تک کسی نے اس کو دیکھا لیں اس کے بعد تو وہ قرآن لے آئیں گے اور اسی قرآن کو لوگوں میں رائج کریں گے یہ جو قرآن وہ قرآن نہیں ہے یہ اہم کتاب ہے اصل کافی اب اس کتاب میں یہ روایت ہمیں بتانی پڑھ رہی کہ دیکھیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں حسن اللہ آری صاحب آپ اپنی مندی تھلے ڈانگ پھریں ٹھیک ہے جی آپ یہ جو اہل سنت کو کہتے ہیں آپ آپ نے پچھلی مرتبہ بھی آپ نے کہا کہ صحابہ کرام آل عبداللان نے قرآن پاک میں خیانت کی اور صحیح جمع نہیں کیا اللہ نے جب حفاظت لے لی تو کوئی بھی اس میں خیانت نہیں کر سکتا کوئی بھی اس میں بدل نہیں کر سکتا ہماری کتابوں میں یہ کہ قرآن بلکل وہ بلکل وہی ہے لیکن شیعہ کتب کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے اس کے علاوہ اس کی شرح رہو دے کافی اس میں بھی یہ پورا واقعہ موجود امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو یہ کتاب میں اپنے بیٹے کو دوں گا اور میرا کہ امام جعفر صادق یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بے صند اقوال ہیں یہ بے صند اقوال ہیں آپ دوسرے معنوں میں جھوٹ لکھا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلی لائس ٹریم میں ایک مثال دیتی کہ ایک صحابی مقداد ایک صحابی مقداد حضرت علی قریبی ساتھی مقداد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے ابھی کھیلتا ہے باتیں کرتا ہے تو قطرے گر جاتے ہیں تم جاؤ نبی علیہ السلام سے پوچھو کہ ان قطرے گرنے سے کیا گسل فرض ہوتا ہے ہماری رہنمار فرمائیں مقداد جاتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ حضرت میرے گھرے میں اس طرح کا سوال مجھے مناسب نہیں لگ رہا تو حضرت مقداد جاتے ہیں اور یہ روایت کون کر رہا ہے حضرت علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ پوری چین سے پوری حضرت علی پھر مقداد پھر نبی علی علی میں کوئی اور سارا شاگرد اور استاد تو آپ صلی اللہ علی علی وآل علی وآل وآل فرماتے ہیں کہ اس طرح قطر گننے سے وضو ٹوٹا ہے گسل فرض نہیں ہوتا مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے گسل فرض نہیں ہوتا یہ میں آپ کو بتا جو آہل سنت کی کتاب میں بڑے تمام کے ساتھ بڑے ذمہ داری کے ساتھ لکھ ہوئی ہے اور شیعہ کتب میں موجود ہے سل کفی میں موجود ہے تحارت کی چپٹر میں لیکن وہ الٹا موجود ہے حضرت امام جعفر صادق بیان کرتا ہے حضرت علی رضی عنہ کو کترے آئے تو آپ نے نبی علی سلام سے پوچھا تو آپ علی سلام نے فرما کہ کترے گرنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا آپ کترے بھی گر رہے ہیں سلوار گیلی بھی ہوگئی پیش آپ سے لیکن آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا اصل روایت کہیں سنت کے ساتھ روایت یہ یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام مہدی قرآن پاک لے آئیں گے لیکن کیونکہ یہ ان کتابوں کو مانتے ہیں تو ہم اس لیے ان کو یہ جواب دیتے کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے آئیم معصومین کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات رد نہیں ہوگی اس کے بارے آپ کیا جواب دیں گے آپ موتبر ترین کتاب جس میں یہ موجود ہے کہ امام مہدی آئیں گے اصل قرآن لے آئیں گے ایک شخص پڑھا تو امام جعفر نے منع کر دیا کہ تم یہ نہ پڑھو وہ پڑھو تکیہ کی لحاظ سے پڑھو جو لوگ پڑھتے لیکن جب امام مہدی آئیں تو اصل قرآن لے آئیں گے ملکس 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 صاحب آپ نے ابھی جو اہلے تکیوں کی روایت پڑھی ہے آپ نے بتایا جو فتروں والی تو وہ روایت جو ہے انتیاں بے صند ہی کو صند نہیں ہاں وہ بے صند میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہمارے ہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوری ایک چین ہوتی ہے امام بخاری پھر امام بخاری کو استاد پھر استاد پھر استاد پھر مولا علی پھر نبی علی کہ نا تو ان کے ہاں صرف یہ ہوتا کہ امام جعفر صادق نے فرما دیا اب میرے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کی تھی کہ امام جعفر صادق حضرت علی کے پوتے کے پوتے ہیں آپ نے کوئی بھی چیز منصوب کر دے آگے کہا سے جائے گی امام معصوم نے کہہ دیا کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے امام کی طرف کوئی بھی چیز غلط امام تو بڑی مطلب ان کی شان ہے تو یہ جو ان کے نزدیک مہتبر ترین کتابیں ہیں مہتبر ترین اند ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل قرآن حضرت امام مادی لے آئیں گے وہ اصل قرآن ہوگا یہ نہیں کتابوں میں ہم کتابوں سے بات کر رہے ہیں آگے ہم کوئی بات نہیں کر بلکل صحیح بات ایک اور اہم سوال ہے کہ اہل تشیعیوں یعنی جو شیعان علی ہیں یا شیعہ کے نزدیک وہ قرآن مجید کس سے جوان کی ہے اس حوال سے عبام الناس کو بتائی ہمارے پہلے تو پچھلی تھوڑا سوکر لنک ہمارے نزدیک بخاری میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حفاظ سہید ہو رہے تو آپ قرآن پاک کو جمع کریں پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ ایسا عمل کریں لیکن شیعہ حضرات کی جو کتب ہیں اس میں یہ موجود ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ حضرت علی رضی عنہ نے اس کو جمع کیا آپ صلی اللہ علی وآلہ کی بعد حضرت علی رضی عنہ اس کو جمع کیا اور جمع کر کے پھر حضرت عمر کے پاس لے گئے حضرت عمر نے کہا نہ تیری ضرورت ہے نہ اس جمع شدہ قرآن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہمیں ان کی کتابوں سے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ روضہ کافی اس کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جلد آٹھ ہے اور صفحہ نمبر اٹھارہ سے اور یہ جو ہے وہ انوار نومانیہ ٹھیک ہے جی چونکہ آپ نے جو کہتا نا پی ڈی ایف دکھائیں کیونکہ مختلف حوالے ہیں نا مختلف حوالے دکھائیں گے ٹائم بچانے کے لیے انوار نومانیہ جلد صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ پہ کہ حضرت علی رضی اللہ نے قرآن کو جمع کیا پھر حضرت امدی اللہ تعالیٰ کے پاس اس قرآن عاجرین کے عیب تھے انسار کے عیب تھے یہ چیزیں تھیں تو حضرت عمر نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تم لے جاؤ تو پھر حضرت عمر نے زید بن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما کہ جاؤ پھر آج کے بعد اس قرآن کو نہیں دیکھ سکتے میرا بیٹا ہی دیکھ گیا تو حضرت عمر نے پھر حضرت زید بلایا ان کے بقول حضرت زید کو کہا کہ تم قرآن جمع کرو لیکن یہ جو صورت علی نے جمع کی یہ صورت سے ہٹ کے جمع کرو حضرت زید نے کہا کہ اصل جب بات کھلے گی پھر تو ہم کچھے پڑ جائیں گے تو حضرت عمر نے کہا بھی ہم کوئی تعویل کر لیں گے یعنی یہ سارا ان کی کتاب موجود ہیں کہ حضرت علی جمع کر کیا ہے پھر صحابہ کے اختلاف ہو گیا اور حضرت عمر نے ڈانٹ لیا حضرت علی سے اختلاف کر لیا اچھا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے پاہ تہوری نبی الاسلام کی زندگی کے تو وہ کہتے ہیں مرح صاحب کو پڑھ کے بتاتا ہوں دو این جملے تا کہ آپ کو اتمنان ہو جائے کہ حضرت علی مرتضان حضور سرور کائنات صلی اللہ علی و علی و سلم کی وفاد کے ساتھویں دن عوام سے خطاب فرمایا اور خطاب اس وقت کیا گیا جب آپ قرآن کریم کو جمع کرنے اور اس کو اکھٹک فارغ ہوئے تھے یہاں ساتھویں دن میں چھے مینے کے بعد کی بات ہے اب اتنا آپس میں ان کا ڈیفرینس ہے ساتھویں دن کے بعد آپ نے خطاب فرمائے اور جمع شدہ قرآن جب حضرت علی رضی اللہ حضرت حضرت عمر بن خطاب کو پہنچ آیا تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس وقت حضرت علی نے فرمایا بے شکر وہی تھا جسے وہ عمر گمراہ ہو گیا انکار کر دیا اور راستہ وہی تھا جسے وہ پھر گیا اور ایمان وہی تھا جسے اس نے انکار کر دین وہی تھا جس اس نے تقذیب کی اب اتنا جھوڑ جب ان کی کتابوں میں موجود ہوگا تو ان کے ماننے والے ظاہر حضرت عمر کی دشمن بنیں گے جس طرح آپ کہہ رہے دیکھیں جب آپ کو اس طرح چیزیں پڑھا ہی جائیں گی کہ قرآن کے بارے میں حضرت علی کی مخالفت کر دی گئی وہ قرآن لائے نہیں جس طرح آپ نے پچھلی بھی سٹریم میں کہا تھا کہ حسن اللہ یاری صاحب کہ میں نے سننی ان کو شیعہ بنا دینا ہے یہ دلیلیں دینی تو اس طرح کی دلیلیں ان کی کتابوں میں ایسی من گھڑت باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو ان کے کتابوں سے بتا رہو یہ جو میں نے آپ پڑھ کے بتا روز کافی اور جلد آٹھ صفحہ نمبر کو بتا اس کا اور انوار نومانی بات لکھی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ تحریف قرآن کی پانچمی دلیل یعنی چار دلیلیں تو ہم دے چکے ہیں قرآن میں تحریف ہو چکی پانچمی دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں انوار نومانی جلد دو صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ نعمت اللہ جزائری یہ اس کے مستنف ہیں کہتے ہیں کہ تحریف قرآن کی پانچمی دلیل مشہور مستفیض احادیث ثابت ہے خبر واحد نہیں ضعیف یہ اپنے حساب سے کہہ ثابت ہے کہ قرآن کریم جس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا کہ حضرت علی ہی نے جمع فرمایا قرآن کو اور کسی نے جمع نہیں فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی سال شریف کے بعد محتواطر چھ ماہ تک حضرت علی قرآن کے جمع کرنے میں مصروف رہے آپ یہاں کہہ رہے کہ چھ مہینے یہ نعم اللہ جزائری کہہ رہے ہیں اور روضہ کافی میں کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں ساتھویں دن ان کے ادھر بڑا اختلاف ہے برحال کہتے ہیں کہ چھ مہینے تک محتواطر حضرت علی اس کو جمع کرتے رہے اچھا سال سریف کے بعد محتواطر چھ ماہ تک حضرت علی رضی اللہ قرآن کریم کے جمع مصروف رہے جب جس طرح کہ اترا تھا تو اس پا شدہ صحیفہ کو حضور ربی کریم صلی اللہ علی 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 سلم کے بعد زبر دستی مسند خلافت پر متمکن ہونے والوں کے پاس لائے یہ الفاظ دیکھیں کہ زبر دستی جو بیٹھے تھے بعد میں خلیفہ ان کے پاس لائے اور فرمایا یہ ہے وہ کتاب اللہ جس کو اللہ آسمان سے اتارا ہے یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے کہا کہ نہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے جمع کردہ قرآن کے محتاج ہے ہمارے پاس حضرت عثمان کا لکھا صحیفہ موجود ہے اللہ حضرت یعنی اتنی باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی یعنی جان روز کے آپ صحابہ کے دشمن آپ کو بنا رہے ہیں یہ ہوا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ نے اس کے بات فرمائے اچھا آج کے بعد ہمیشہ کے لئے تم اس قرآن کو دیکھنے سے معروم ہوگے اور میرے بیٹے مہدی کے ظہور سے پہلے کسی ایک کو بھی اس کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا حضرت علی مرتضی رضی اللہ کے جمع کردہ قرآن میں بہت سی زیادہ باتیں تھیں اور وہ تحریف سے بالکل خالی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے ایک مسئلت قطعت قاتبان وحی میں شامل کیا تھا اور وہ یہ تھی کہ کہ یہ بھی اپنے بڑھوں کی طرح یوں نہ کہتا پھرے کہ قرآن من گھڑت کتاب ہے اس لئے ان کو قطبہ وحی بنایا کہ وہ یہ نے کہتا پھرے کہ قرآن من گھڑت کتاب ہے اور جبرائیل امین اسے لے کر نہیں آئے بلکہ انہوں نے ایسا کہہ بھی دیا تھا کہ حضرت عثمان نے کہہ دیا تھا کہ من گھڑت بات یہ مان رہے کہ امید موافق کتاب وحی مقرر کیا اچھا حضرت عثمان اور جیسے دوسرے قاطبان وحی تو اور لوگوں کے ساتھ صرف حضرت ہی حاضر ہوا کرتے تھے تو وہ وہ ہی لکھتے تھے تو آگے مزید انہوں نے چیزیں لکھی ہیں کہ حضرت عمر نے پھر حضرت زید کو بلایا کہ اس طرح کریں کہ اس کو جمع کریں تو حضرت زید نے پھر کہ جمع کریں گے تو اس میں کس طرح تحریف کریں گے حضرت عمر نے کہ اس طرح چیزیں مٹا دو عجیب ایک کہانی گھڑی ہے تو آپ کا سوال تھا کہ شیعہ حضرات نظریہ سے قرآن کو جمع کس نے کیا تو وہ ان کی کتابوں سے بتایا کہ قرآن کو جمع حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا اور جمع کر پھر آپ نے خطبہ دیا پھر آپ اس وقت جو خلیفہ تھے ان کے پاس لائے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ موجود تھے حضرت عمر نے اس کو ایکسپ نہیں کیا تو آپ نے ناراض ہوئے فرما آئندہ اس قرآن کو نہیں دیکھ سکتے وہ پھر آپ نے فرما میرا بیٹا آئے گا مہدی وہ قرآن کو لاغو کرے گا اور قرآن آئے گا تو یہ مہتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پھر حضرت علی نے چھپا دیا آپ نے فرما آپ نے پھر تم جاؤ ان کو اپنے حال پھر چھوڑ دیا تو یہ ان کا نظریہ ہے قرآن کے جمع ہونے پر اچھا مفتی صاحب یہ بتائی گا کہ جو روایت آپ نے پیش کی اور یہ جو عبارتیں پڑی یہ روایتیں بے سند ہیں یا ان کے محددسین اس ہیں نعمت اللہ جزاری کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچویں دلیل جو ہے متواتر حدیث مشہور ہے اس میں کوئی زوف نہیں ہے یعنی اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں ہم دیکھیں ہمارا اصول اور ان کا اصول الگ ہے ہمارے اصول اور ان کے اصول جیسے میں نے اب ایک مثال دی حضرت علی رضی اللہ کے حضور علی مثال کہ ہمارے اصول میں پوری سند جاتی ہے اس میں ایک بطا کم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سند منکت ہیں ضعیف ہیں ان کے اصول الگ ہیں اب اصول سے کہتے ہیں کہ مستفیض مشہور دلیل ہے ثابت ہے کہ وہ جو نازل کیا گیا حضرت علی نے جمع کیا اور اس کو چھے مہینے لگے تو وہ اپنی اس سند واقع کو بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ مشہور مستفیض احادیث سے یہ ثابت ہے اور آگے اپنے اسی بات کو ثابت کرنے کہتے ہیں کہ دو ہزار روایت متواترہ ہیں اچھا متواتر اس روایت جھوٹ کی کوئی گنجاش نہیں ہے زوف کی کوئی گنجاش نہیں ہے ہمارے ہاں بھی متواتر حدیث ہوتی اس کو کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اتنے راویت اس کو روایت کریں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو نام ممکن ہو کہ یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے مثلا آپ اور میں ہم نے نہیں دیکھا ہم نہیں گئے مصر لیکن اتنے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ملک ہے اس کا نام مصر ہے جتنے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے تو یہ سارے جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں یہ متواتر دو ہزار روایات ہیں کہ قرآن پاک وہ نہیں جو نازل ہوا تھا یہ نعم اللہ جزائری انوار نومانی میں لکھ رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم ان کے اصول سے بات کر رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اپنے اصول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ یہ قرآن مکمل ہے جو ہمیں تانہ دیتے کہ اس میں تعریف ہو چکے ہم کہتے آپ خود اپنی کتابوں میں دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں جی جی صحیح بہت تو اب آپ اندازہ لگائیں میں عبام الناس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا جو فتنہ انگیز بات ہے وہ جو اہل تشیعیوں کی کتب میں گئن ہے تو آپ اندازہ لگائیں جو اہل تشیعی جو معصوم عمام ہیں جن کو تحریف قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتب میں ان کے بڑے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اور یہ سارے معاملات مولا علی سے امام المتقین سے جا ہیں تو آپ اندازہ لگائیں ایک قرآن مجید ایک واحد کتاب جس پر پوری امت مسلمہ کا اجمع ہے کہ یہ قرآن مکمل ہے اب آپ مجھے بتائیں کافروں کو یہودیوں کو نصرانیوں کو قادیانیوں کو فتنہ پرست جتنے غیر مسلم ہیں ان کو کیا میسج جائے گا جس اسلام کی جس اسلام کی عظمت کی یہ بات کرتے ہیں جس اللہ کا یہ نام شان و شوقت سے لیتے ہیں جس نبی کا نام یہ شان و شوقت سے لیتے ہیں جس مذہب اسلام کے یہ ترانے پڑھتے ہیں مسلمان کہ اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں اسلام انصاف پسندی کو پسند کرتا ہے اسلام ظلم اور جب اس طرح کی فتنہ پرستی کی باتیں ہوں کہ نعوذ باللہ کہ ان کی کتاب اللہ مکمل نہیں اور اللہ نے ان کو اصل کتاب سے محروم رکھتا ہے سم نعوذ باللہ اللہ معاف کریں ہم سب کو تو آپ اندازہ لگائیے ناظرین سامعین کافروں کو کیا میسج جائے گا کتنا نیگٹیو میسج جائے گا اس قسم کی عبارتوں سے تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اس قسم کی فتنہ باتوں سے چونکہ یہ پرگرام ہمیں بحالت مجبوری اس نہیں کرنا پڑ ہے تاکہ ہم حسن اللہ یاری صاحب کو دعوت رجوع دے رہے کہ اپنی بات سے رجوع کریں اور اس امت کے اصلاحی پہلو پہ کام کریں امت کے اندر لوگوں کو صحیح مسلمان بنائیں پج وقت نمازی بنائیں ایک اچھے اخلاقیات والا بنائیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور اہل البعید کا جو حقیقی پیغام ہے اس پر چلنے والا بنائیں نہ کہ اس طرح کی فتنہ پرستی کی باتیں کریں ورنہ الحمدلللہ علماء اہل سنت آپ کا علمی رد کرنے کے لئے بیٹے ہیں اور الحمدلللہ اس پرگرام میں آپ کی جو خیانتیں ہیں اور جو آپ نے غستاخیاں کی ہیں اس کا جواب علامہ مفتی علی نواز صاحب الحمدلللہ دے رہے ہیں تو لہٰذا احتیاط برتی ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کی تظلیل کرنے کا ہمارا مقصد اس وقت اس پرگرام کا علمی رد ہے تاکہ مسلمانوں کو فتنے سے بچائے جائے اور اس قرآن مجید کی جو حقیقی فیض ہے اور قرآن مجید پر جو آپ کا ایمان ہے ہے کہ تہائی قرآن جو ہے نعوذ باللہ نکال دیا گیا اس کی کیا حقیقت اللہ طبیرہ پہلے تو جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ لوائیت متواترہ کی بات میں نے بتائی تھی اس کا میں حوالہ دینا چاہوں انوار رومانیہ میں جلو صفحہ نبر 357 پہ موجود قرآن کے متحرف ہونے کی تیسری دلیل پہلے پانچ پھر آگے تیسری اگر یہ بات تسلیم کری جائے کہ موجود قرآن بذریت تواتر ثابت ہے کہ یہ وہی الہی ہے موجود قرآن اور اس کا مکمل طور پر جبریل امین کے ذریعے نازل ہونا تسلیم کر لیا جائے کہتے موجودہ قرآن ہم نہیں تسلیم کرتے اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر وہ اخبار مستفیضہ بلکہ متواترہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہوں گی کہ جو ہماری کتابوں میں متواتر طور پر لکھا ہے کہ یہ قرآن نام مکمل ہے تو ان باتوں کو ہم کیسے ردی میں ڈال بلکل جی یہ ان کی کتاب احتجات برسی موتبر کتاب ہے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال نکل ہوا ہے جو ہم نہیں مانتے کہ حضرت علی سوال لیکن ان کی کتابوں میں موجود ہے ہم ان کی کتابوں سے دکھا رہے جیسے آپ نے ابھی بات کی عوام کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ موضوع یہ ٹاپک اٹھانے والے نہیں تھے جیسے ابھی آپ نے کہ حسن اللہ یاری صاحب نے جو اٹھائے ہو ہیں کہ سنی جو قرآن کو نہیں مانتے سنی جو قرآن کو اس میں قرآن میں تحریف یہ چیزیں اٹھانے والے نہیں تھی جب امت کا اجماعت تھا کہ قرآن کو سب مانتے شیعہ سنی سب پڑھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں اٹھائے سوال کل بھی مجھے ایک بھائی نے میسج کیا کہ یہ دیکھیں حسن اللہ یاری صاحب کیا کہہ رہے تو جب آپ شور اور شرارت کریں گے تو آپ کی کتاب وں ایک اتہائی جو ہے قرآن پا کا اس میں ردو بدل ہے اور تجاج تبرسی میں نے آپ کو بتا جلد اول سن نمبر تین سو ستت اور اس کے علاوہ الاختصاص شیخ مفید کی کتاب یہ آیت پڑھ کے وہ کہتا کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں ہی نہیں اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کیا اہل بیعت چیزیں تھی جو انہوں نے نکال کیا اللہ حضرت سلام تو اہل بیعت سے جی سلام چلے ٹھیک ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنی طرف سے انہوں نے کیا کچھ کر دیا ہے انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس قرآن میں اہلِ بیت کی جتنے بھی فضائل تھے وہ سارے نکال دیے گئے ہیں اہلِ بیت وہ اتہائی اہلِ بیت پر تھا اس لئے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ سارے چیزیں جلوا دیئے جس میں اہلِ بیت کا ذکر تھا میں چاہ رہا ہوں کہ وہ نعوز دو سو صفاوی میں آپ کو بتا ہوں ان کی کتابوں کہتا ہے کہ کوئی شکو سبا حالانکہ یہ کون کر سکتا ہے ایسی بات کون کر سکتا ہے یہ جی لکھ رہا ہے تذکرت الائیمہ اس میں انہوں نے لکھا ہے تذکرت الائیمہ ملہ باقر مجلسی ان کے چوٹی کے عالم ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا یہ بات ہم مانتے ہیں اور حضرت عثمان نے جو اس قرآن کو جمع کیا اور اس کو جلوایا اس وجہ سے جلوایا کہ اس میں اہلِ بیت جو تھے ان کی شان تھی اس لیے ان کو بغض تھا حسد تھا اور انہوں نے اس قرآن پاک کو جلوا دیا اور کہتے ہیں کہ تین حصے تین حصے یعنی قرآن پاک کے چار حصوں میں سے تین حصے جو ہیں تین حصے انہوں نے غائب کر دی ہے صرف ایک حصہ یہ رہتا ہے نعوذ باللہ مطلب دیکھیں یہ قرآن پاک میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں تو آپ اس کو تین گناہ اور کر دیں چار سو صورتیں ہو گئی ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ ساڑھے چار سو صورتیں تھی تو انہوں نے ایک سو چودہ رکھ لی ہے تو اس طرح کی چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں جن کے حوالے میں آپ سامنے رکھ رہا ہوں احتجاج تبرسی جل اول صفحہ نمبر تین سو ستتر پہ یہ چیزیں لکھوئی ہیں کہ یہ تحریف اس لیے ہوئے کہ کافی ساری چیزوں میں ان لوحیات نکال کس نے نکالی ہیں صحابہ کچھ کر رہے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ بات بات ہی کہ عوام جو بیچاری شیعہ حضرات کی عوام ہیں ان کو اس طرح کی چیزیں وہ لوگ پڑھائیں گے بتائیں گے تو وہ اس طرح اس لیے پھر صحابہ کرام علی و دعوان سے وہ دور ہوتے ہیں متنفر ہوتے ہیں بھائی یہ چیزیں سارے فیک ہیں جھوٹی ہیں یہ چیزیں ان کا پس میں محبت تھا پیار تھا ایک احترام کا عدب کا ایک رشتہ تھا تو یہ ان کی کتاب میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا کہتے ہیں جناب تین حصے جو ہے قرآن پاک کے نہیں ہیں بس ایک حصہ ہے قرآن پاک میں جو بھی موجود ہے باقی اتنی تحریف ہو چکی ہے یعنی ان کے کہنے کے مطابق اتنی تحریف ہو چکی ہے اس قرآن ہے ہی نہیں اس میں ان کی کتابوں سے ہم آپ کو دیکھیں اللہ حب جی اچھا مفتی صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اہلِ تشہیوں کا جو اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کے اندر جو مہاجرین اصحاب تھے اور انساری جو اصحاب تھے ان کی برائیاں موجود ہیں سمہ نعوذ باللہ اس کی کیا حقیقت ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ احتجاج تبرسی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین کی اور انسار کی اس قرآن پاک میں برائیاں ہوتی یعنی کہ وہ سارا کچھ موجود تھا احتجاج تبرسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 382 جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ انہوں نے جب وہ قرآن پاک جمع کیا اس میں تو ساری چیزیں موجود تھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا اس کو کیسے نکالا جائے اس کو کیسے ختم کیا جائے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ حضرت زید رضی اللہ انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن اس طرح کا جمع جسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس طرح کا جمع جس میں یہ ساری چیزیں نہ ہو اور اس میں کسی مہاجر کے بارے میں ایسی بات نہ ہو اور کسی انصار کے بارے میں ایسی بات نہ ہو اور یہ کہہ وہ جو تُو نکر کیا کہ اللہ نے اپنے نبی ایسا خطاب کیا اور ان مہاجرین کو چھوڑ دیا وہ اس کتاب میں موجود نہیں وہ کدھر گئیں وہ ساری صحابہ نے وہ نکال دی ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ انصار کی برائیاں تھی عیب تھے اور مہاجرین کی بھی عیب تھے اسلام کی وفاد کے بعد پھر انہوں نے صحابہ نے یہ کیا کہ وہ سارے نکال دی گئے جو انصار کے عیب تھے مہاجرین کے عیب ساری یعنی اس کو کہتے تحریف کرنا وہ چیزیں نکال دی گئی اور اس کے بعد پھر اس کو جمع کیا گیا جو آپ کے سامنے ہے اتنے اتنے کتابوں میں موجود ہیں اب دیکھیں یہ دشمنی صحابہ کرام علی مردوان سے جان بوجھ کے اچھا مجھے یہ بتائیں جنید بھائی جی جی ابھی آپ نے سوال کیا اس میں وہ کہتا ہے کہ عیب تھے یا تو حضرت علی مہاجر نہیں تھے بالکل مہاجر تھے یہاں کچھ نہیں بولیں گے یہاں خاموش جانگی سٹی کم ہو جائے گی اب دیکھیں یہ آپ نچاتے ہوئے علی کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں کیا سلمان فارسی مہاجر نہیں تھے بالکل تھے وہ تو ان کی تو ہجرت بہت رمی ہے بالکل بلال حفشی تھے بلال حفشی ساری مہاجر امار ابن یاسر تھے وہ کون سے جب مہاجر نہیں ہے بلکل وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بغد میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے تو ہم کسی کو نہیں کہ ہم صرف کتابوں سے دکھائیں کبھی آپ اپنی کتابوں کو دیکھیں آپ بجائے آپ شرارت فیلانے کے امن سکون کا درس دیں اس طرح کی درس دیں اس طرح کی چیزیں آپ نہ کریں تو بہتر ہے لیکن یہاں میں عوام الناس کو ایک پھکی دینا چاہتا ہوں ذرا آپ ایک بات غور سے سنی گا اہل تشیعیوں کے آن جو ان کی کتب حدیث ہے اس میں وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے احادیث بھی لیتے اب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ سوالی نشان ہم اہل تشیعیوں پر چھوڑ ان کے بارے میں بھی یہ کہیں جن سے اپنی کتابوں میں حدیث لی ہیں اور انہی سے حدیث قصہ جو چادر والی حدیث ہے جس میں آپ بڑے باخت وخریہ انداز میں کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ أَنكُم الرَّكْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَوْحِرُكُم تَتْهِرَوَ تو اب اس جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی کے بارے میں آپ کی سورہ فتح میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے نرم ہے لیکن جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آجائے اور جہاد کی بات آجائے تو ان سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے جائیں سورہ فتح پڑھیں لَقَد رضی اللہ اَنْهُم اِذْ يُبَائِنُكَ اَنْ تَحْتَ الشَّجَرَتَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَنْزَلَ سَكِينَتَكْ عَلَيْهِمْ وَعَصَوْبَهُمْ وَجْرَ النَّظِيمَ ان سے اجر عظیم کا بات ہے یہاں آپ کو میں یاد دیانی کے بتاؤں کہ جو ان کے بہت بڑے عالم ہیں شہنسا نقوی صاحب جی جی انہوں نے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی پھر میں نے اس کا جواب دیتی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تصریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کا جنازہ صرف گیارہ صاحبہ نے پڑھا تھا اللہ اکبر اب یعنی یہ فوق نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر اٹھا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے کوئی نہیں تھے آپ گیارہ نے پڑھا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سوالاک صاحبہ موجود تھے صرف گیارہ نے تو نبی علیہ السلام یعنی اس طرح سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ آپ کیا دین سکھا رہے ہیں کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں جی بلکل بلکل اچھا ملتی صاحب ایک اسی کڑی سے ریلیٹڈ ایک بڑا اہم سوال ہے قرآن مجید کی جو سورہ توبہ ہے اس میں اہل تشییوں کا یا ان کے مفسرین کا یا ان کے علماء یا فقہ کا ایک بہت بڑا ناقص حقیدہ ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کی رائے کہ سورہ توبہ میں اللہ نے صحابہ کے عیوب کو ان کے عیب کو ان کی برائیوں کو جو ہے وہ ایکسپوس کی ہے نعوذ پر ہی حملہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ جنگ سے بھاگ گئے صحابہ اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے بات سن کر برداشت نہیں کر سکتا لیکن میں علمی طور پر خاموش ہو جاتا ہوں لیکن جہاں مجھے موقع ملتے میں ان کا علمی رد کرتا اور اس کا جواب دیتا جن اصحاب کے بارے میں اللہ نے جو ہے ان کی توبہ کو قبول کر دیا ان کو معاف کر دیا رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کی ذات پر تانو تشریح کرنے والے علامہ صاحب اس کا علمی جواب دیجئے دیکھیں یہی وہی بات ہے کہ یہ سور توبہ نزولی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے گئے تھے اور پیچھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج میں امام بنایا تھا آپ علی اسلام نے وہاں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دیا اور یہ سورت سنائی اس میں اس سے پہ ایک اور بات بتاؤ سورہ بیان آپ نے دیکھی ہوگی چھوٹی سورت سورہ بیان آئی اس کے بعد جو سورت آتی چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ سے تھوڑی سی بڑی ہوگی کہتا ہے کہ یہ سورہ بکرہ کے برابر تھی اللہ اکبر حول والا اکبر اس میں آپ دیکھیں آپ سورہ یعنی وہ جو سورت ہے سور بیان وہ یوں سمجھے کہ سور بکرہ جتنی تھی ساری صحابہ نے نکال کے اس میں صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں تھی سور توبہ میں صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات ساری انہوں نے نکال کے پھر اتنی چھوٹی کر دی ہے اس کو کہتے تحریف قرآن اور صحابہ قرآن آل مردوان پر الزامات اور یہ ان کی جو کتابوں میں موجود ہے اور یہ ایک تفسیر اللہ تو اس میں بھی یہ چیزیں انہوں نے اپنے لکھی ہیں اور اس کا صفحہ پر ہے لوام تنزیل کا صفحہ نمبر بلکہ بارہ پارہ نمبر چودہ اور عوام اہل تشیعہ ان کے اس فتنے سے محفوظ رہیں اور اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ قرآن پاک مکمل ہے اور اس پر ہی اتحاد رکھیں اور ایسے جو شرارت پسند لوگ ہیں ان کی ان شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں بلکہ آمین 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 اچھا مفتی صاحب چونکہ اب سوالات کا سلسلت تقریبا ختم ہو گیا اور میں اس پروگرام کا ایک آخری بڑا اہم سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں اچھا مفتی صاحب یہ بتائی گا کہ خاص طور پر یہ لوگ جو ہیں اہل تشعی جو ہیں حضرات صورت الاحذاب کی جو تیتیسوی آیت ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف اہل البعیت کی شان میں نازل ہوئی یعنی اور وہ اہل البعیت سے مراد رسول اللہ حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو لیتے ہیں اور دلیل کے طور پر یہ حدیث اور قصہ پڑھتے ہیں اور جب ہم ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی ازواج بھی اہل البعیت ہیں تو یہ رد کر دیتے ہیں نہیں وہ خیر پر ہے ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا ایک روایت ہے حضرت امی سلمہ سے کہ وہ سامنے کھڑی تھیں اور حضرت عائشہ سے اور رسول اللہ نے ان کو فرمایا تھا تم اہل البعیت نہیں ہو بلکہ تم خیر پر ہو تو ذرا اس کا آپ علمی جواب بتائیے اور عوام الناس کیا کہ حقیقت رکھیں کہ دراصل قرآن مجید کی روچنی میں اہل البعیت سے مراد کیا ہے اور اہل البعیت میں کون کون لوگ شامل دیکھیں بسم اللہ عربي آپ اگر قرآن پاک پڑھ ہیں سورہ تاہ پڑھ پہلا رکوع ہے حضرت موسی علیہ السلام نے کیا فرمایا سورہ مریم سورہ تاہ ٹھیک ہے جی اہل البعیت کا ذکر آپ کو قرآن اچھا مجھے یہ بتا ہیں اگر اہل البعیت میں بیوی یہ پھر کون ہے یہی تو سوال ہے جو لوگ سمجھتے نہیں مطلب دیکھیں اگر اگر آپ گھر میں ہیں آپ بیٹے ہیں آپ اہل بیت ہیں لیکن آپ کی امی اہل بیت نہیں ہے سورہ احضاب نبی علیہ السلام کی گھر والوں کا ذکر ہوا ہے میں تو آپ کو یہ سے بتا رہا ہوں حضرت موسی علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں کو کہا اہل اپنے گھر ادران نارن جب آپ نے آگ دیکھی سفر میں جا رہے تھے ادران نارن آگ دیکھی سورہ تاہ آیت نمبر دس فقال لی اہل ہی تو اپنے اہل سے کہا اہل ہی اپنے اہل بیت سے کہا اہل ہی اپنے اہل گھر والوں سے کہا زوجہ ساتھ تھی اہل ہی کہتے ہیں ام کسو نی آن اس تو نارا رات اندھیری تھی کہتے ہیں میں وہاں مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے وہاں سے تاکہ تھنڈ بہت ہے اس پر ہاتھ تھوڑا سا ہم تاپ لیں تو قرآن میں حضرت موس علیہ سلام نے اپنے اہل کے کس کو کہا اپنی ازواج کو نکال رہی نہیں پھر اس یہ تو وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ان کی پوری کوشش پتہ نہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایہ دے کہ کہاں سے آپ خواہ مخواہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ محبت کر رہے ہیں جن اولاد دیں آپ ان سے پیار کر رہے ہیں آپ ان کا خیار رہے ہیں جب آپ کو نبی علیہ سلام سے محبت ہوتی ہے تمام رشت داروں سے محبت ہوتی ہے بے شکت اچھا مجھے ایک بات بتائیں داماد اہل بیت ہوتا ہے نہیں اصولی طور امومی طور پر تو نہیں ہوتا نا یا ان کو خصوص یہاں ان کو خصوصی شامل کیا گیا ہے جی بلکل صحیح آپ بلکل صحیح بلکل صحیح دیکھیں عام طور پر داماد اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر آپ کے بچے ہیں آپ کی زوجہ ہیں یہ اہل خانہ ہوتا ہے آپ کی بیٹیاں ہیں جب بیٹی بیات چلی گئی تو داماد بیٹی تو آپ کے چلو رشتہ ہے لیکن داماد سے آپ کا رشتہ تو نہیں اس حساب سے وہ آپ کا اہل بیت ہے نہیں آپ علیہ السلام نے بلکل خصوص چادر میں لائے فرمائے یہ دور کے نہیں یہ میرے اپنے ہیں یہ بلکل دیا گیا کہ یہ اپنے یہ بھی میرے اسی میں شامل جس میں تم شامل ہو نا یہ بھی اسی میں شامل ہے اس بات کو لے آئے اور باقیوں کو نکال دیا بلکل بلکل کتنی خوبصورت بات مفتی علی نواز صاحب نے عوام الناس کو سمجھائیے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ حدیث قصہ یعنی چادر والی حدیث نہ پڑھتے اور اس چادر کے اندر حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حسین کو نہ لیتے تو یہ امت جو ہے وہ ان حضرات کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے یہ تو رسول اللہ نے مولا علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حسین علی سلام کو فضیلت پکی تو اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علی 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 اس کو سمجھئے جبکہ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالی نے یہ جو آیت ہے اگر آپ سورة الاحذاب کی 28 سے 33 آیت تک جائیں تو یہ جو شان اقدس ہے اور جو تنبی ہے دراصل حضرت حفظہ اور حضرت آئیشہ کے بارے جن کی نعوذ تکفیر کرتے ہیں جنہیں آپ برا بھلا کہتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے اندر غلط فہمی پڑا گئی ہے کہ جنگ جمل ہوئی تھی میں اس کی تفصیل میں جانا تذکرہ کریں گے اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میں بہت شکر گزار ہوں مفتی علی نواز صاحب کا جنہوں نے اپنے چینل پر مجھے بلایا اور میں نے ان سے آج علمی سوالات کیے اور یہ ایک بہت بڑا چینل ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم سے حق کی آواز بلند ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہم رسول اللہ کو آخری نبی مان دیں اور ان پر نبوت ختم ہے اور ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے اس میں رائی برابر ایک نقطے کی بھی وہ ہیرہ پھیری نہیں ہوئی بلفرض تاریخ اسلام کے اندر اگر قل حقائق قم اٹھا بھی اور اس میں اگر ہمیں چیزیں ملتی بھی کہ صحابہ سے کچھ معاملات میں غلطیاں ہوئیں تو ہم ان پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں رکھتے ہاں اس معاملات کو ڈسکلز کر سکتے ہیں لیکن ان کا فیصلہ قل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے خود کر کر اور ہمیں امید ہے کہ صحابہ کرام کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں اس کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی برائیوں کو چھپا کر اللہ انہیں معاف کر جنت الفردوس میں ایک عالی مقام دے گا چونکہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اور اسی طرح ہمارا ایمان امہات المومنین کے لئے یہ امت کی مائیں ہیں کتنی خوبصورت بات حضرت فاطمہ سے حضرت عائشہ نے کی کہ کہ حضرت جی جی حضرت فاطمہ نے کہ میں تو جنت کی سردار ہوں تو حضرت بیوی عائشہ نے کہتا میں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جاؤں گی تو بیوی فاطمہ تھوڑا سا ناراض ہوئی تھی پھر انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے کہ فاطمہ مجھے تم سے بہت محبت یہ ہے محبت اور عقیدت کی باتیں جو آپ لوگ نہیں سمجھتے خدارہ تکفیر سے باز آئیں پوزیٹیو نیچر رکھیں اسلام کو پھیلائیں چون فرقے پہ فرقے بنانے کی سوچ رہے ہیں اللہ کے واسطے قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے اس سے لوگوں کو ہدایت بخش یہ ہماری اور آپ کی اصلح کیلئی پروگرام ہے اس کو خدارہ اہل تشریع عوام نیگٹیو نہ لے جائے ہم آپ کو اس ٹریک پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو مکمل مانیں اسے پڑھیں یاد کریں سیکھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلیا لائیں اپنی نیچر کو پوزیٹیو بنائیں اور دنیا کے اندر یہ میسج دیں کہ اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے بہترین کوئی مسلمان تو میں اس دعا کے ساتھ ایک پروگرام کو ختم کرتا ہمیں سیت المرسلین وخاتم النبی کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور رسول اللہ ان کے اہل البیت اور برحق صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے خاطب الخیر ایمان الفردوس میں داخلہ نصی فرمائے آمین یار بالعالمین